امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے پورے ملک میں الیکشن کی ایک تاریخ متعین ہونی چاہیے اس وقت ملک سیاسی آئینی اور معاشی بہران کا شکار ہے عید کے بعد سیاسی جماعتوں سے رابطہ شروع کریں گے جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ میں نماز عید الفطر کا بڑا اجتماع امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے نماز عید کی امامت کروائیں شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز عید کے اجتماع میں شرکت کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سراج الحق کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک میں سیاسی معاشی اور آئینی بہران ہے آئینی ادارے بھی دستو گریبان ہیں چاہتے ہیں پاکستان اس بہران سے نکلے الیکشن سے پہلے یہ الیکشن متنازع بن گیا ہے تمام صوبوں اور مرکز میں بھی الیکشن ہونے چاہیے یہ ملک صرف دو پارٹیوں کا نہیں کسی کو اسے یرگمال بنانے نہیں دیں گے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کسی ایک لیڈر یا ایک پارٹی کے کہنے پر نہیں ہو سکتا ہم بھی اس الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں ہم اس کا سٹیک ہولڈر ہے ہم پاکستانی ہیں اور یہ ملک صرف دو پارٹیوں کا نہیں ہے یہ تیس کروڑ عوام کا ہے کوئی اس کو یرگمال بنانا بھی چاہتے ہیں ہم نہیں ہونے دیں گے سراج الحق کا مزید کہنا تھا کہ آئین کی اندفاعت پر حکمران عمل کرتے ہیں جن میں ان کا فائدہ ہو عید کے بعد باقی سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ کریں گے عید کے بعد انشاءاللہ باقی سیاسی جماعتوں سے بھی رابطے کریں گے اور باقی سیاسی جماعتوں نے کومیٹیاں بھی بنائی ہیں ہم نے بھی بنایا اور انشاءاللہ ان رابطوں کے نتیجے میں ہم اس منزل تک پہنچ گئے جس کی اس وقت پاکستان کو زورت ہے نماز عید کے ادائیگی کے بعد سراج الحق نے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کروائی کیمرمن نمان کے ساتھ فہد امین لاہور نیوز